اسلام علیکم دوستو میں ہوں خرکان شبی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل زندگی میں آسانی دوستو آج آپ کو میں ہارپک ٹوائلٹ کلینر کا فارمولیشن بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے ہارپک کو اپنے گھر میں بنا کے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور پلاس یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی بڑی مددکار ہوگی جو ٹوائلٹ کلینر کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو فارمولا نہیں مر رہا تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہارپک ٹوائلٹ کلینر کیسے بنایا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہمیں پانی چاہیے چھے سو گرام یہ میں ایک کلو ہارپک کی ریسپی یا فارمولیشن آپ کو بتا رہا ہوں ایک کیچی ہارپک گنانے جا رہا ہوں میں دوستو دوستو یہ چھے سو گرام ہمیں پانی مل گیا ہے اس کے بعد ہمیں ایچ سی ایل نمک کا تضاب مارکٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے یہ میں چار سو گرام لوں گا اس ٹرم آپ کو کلر اس کا ریڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے لوکل مارکٹ سے پرچیس کیا تھا انہوں نے اس میں کلر ہائٹ کیا ہوا ہے لیکن جب آپ برک میں فریدیں گے تو آپ کو یہ ویڈاوٹ کلر کے ملے گا اس کے بعد ایسیڈ ٹھیکنر ہے یہ مارکٹ میں کیمیکل مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہے یہ آپ لیں گے یہ میں ایک کلو کے اندر جو میرے سیپ نازل اس میں میں پندرہ گرام ڈالوں گا زیادہ ڈال گیا تھوڑا سا یہ پندرہ گرام کے قریب ہے تھوڑا سا اس میں ڈال رہوں میں تو تو ویڈ تھوڑا سا ایک دو گرام گوپنی سے کر رہا ہے یہ ہے بیس گرام نظر آ رہا ہے لیکن یہ پندرہ سے سولہ گرام کے درمیان یہ اس کا ایسیڈ ٹھیکنر ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے پانی کے اندر جو ہمارا ایسیڈ ٹھیکنر ہے یہ لینا ہے اور یہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں یہ مارکٹ میں ایسیڈ ٹھیکنر آپ کو کلر کے ساتھ بھی ملے گا اور ویڈاوٹ کلر بھی ملے گا اگر آپ کو ویڈاوٹ کلر ملتا ہے تو پھر آپ نے جو بلو کلر لینا ہے وہ آپ نے ایسیڈ سٹیبل کلر لینا ہے آپ نے لوکل کلر نہیں لینے کیونکہ کلر ایسیڈ کھا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد آپ کا جو بلو کلر ختم ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کو وائٹ وائٹ نظر آئے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اچھے کلر لیں ایسیڈ سٹیبل کلر ہوتے ہیں وہ آپ لیں گے اگر اس کے اندر شامل نہیں ہے اور اگر شامل دیا ہوا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے تو پھر تو کوئی آپ کوئی اشیو نہیں ہونے چاہیے اس کو اچھی طرح آپ حل کر لیں اس لئے میں حل کر رہا ہوں اور حل کر کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ ایسیڈ تھکنر پانی میں حل ہو گیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایسیڈ تھکنر کو پانی میں ڈالنا اگر آپ اس کو ایسیڈ میں ڈال دیں گے تو ایسیڈ پھوٹکریاں بنا دے گا ڈیزولڈ نہیں ہوگا اب آپ نے چار سو گرام ایچیل لیا تھا جسے ہم نمک کا تضاہ بولتے ہیں وہ آپ نے آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کرنا اور اس کو خلاتے جانا ہے موسیقی یہ ہمارا ٹوائلٹ کلی ڈیڈی ہو گیا ہے اور یہ ٹھک بھی ہو گیا ہے اور آپ اس کو اگر میں کسی بول میں ڈال کر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہارپک کی شکل لے گیا ہے گھڑا ہو گیا ہے اور اگر آپ کو میں اریجنل ہارپک دکھاؤں یہ میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی اگر میں اس کو ڈالوں تو یہ بھی اسی فارم میں آ رہا ہے تو دوستو اس فارمولے کا تحت آپ ہارپک بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ میں نے ایک فارمولے کے لحاظ سے بنایا تھا جس میں میں نے چھ سو گرام پانی لیا تھا اور چھ سو گرام ایسیڈ لیا ہے اور میں نے پندرہ گرام ایسیڈ تھکنر لیا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہور تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسیڈ کی مقدار تھوڑ سے زیادہ کر دیں کیونکہ ایسیڈ جو مارکٹ میں آتا ہے وہ ہنڈر پٹسنٹ پیور کے حساب سے ہوتا ہے جب آپ اس کو پانی میں ڈیلیوٹ کرتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی اس حساب سے کم ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس ٹیم یہ جو میں اگر ہارپک کی بات کروں تو یہ فورٹی پرسنٹ کے اوپر ہارپک بن ہے اگر آپ اس کو ہور تیز کرنا چاہتے ہیں ففٹی کے اوپر تو آپ پانسو گرام لے لیں اگر آپ سسٹی پرسنٹ کرنے جاتے ہیں تو چھ سو گرام لے لیں لیکن جو ایکچل ہارپک ہے وہ چار سو سے تین سو گرام کے درمیان ویری کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے ایسیڈ تو وہ آپ کی ٹائلوں کے کلر بھی اڑا سکتا ہے دھبے بھی ڈال سکتا ہے پلس یہ جو ایسیڈ تھکنے رہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر جو ایسیڈ تھکنے رہے اس کی مقدار تھوڑا سی زیادہ ڈلے گی لیکن جب سردی ہوں گی تو آپ جو مقدار ڈال رہے ہیں اس مقدار تھوڑا سا کم کریں گے کیونکہ سردیوں میں ایسی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں گاڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہی نہ ہوگا آپ نے بوتلوں میں ڈالا اور وہ اتنا گاڑا ہو جائے کہ آپ کی بوتلوں سے نہ نکل سکے تو یہ دوستو ہارپی کا فارمولا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو بروقت میری ویڈیو ملتی رہیں دعاوں میں اجازت چاہوں گا و السلام